السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کو لازم پکڑنے کا حکم دیا تھا اور بدعات اور خرافات سے دور رہنے کی نصیحت کی تھی لیکن برا ہو ان بدعات ایجاد کرنے والوں کا جنہوں نے اس دین کے اندر طرح طرح کی چیزوں کو داخل کر دیا اور دین کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں شامل کر دی جو اس کا حصہ نہیں ہے رمضان المبارک کا مہینہ ویسے ہی اتنی برکتوں والا عزمتوں والا اور نیکیوں کا موسم ہوتا ہے لیکن اہل بدعات نے اس مہینے کے اندر بھی ایک بدعات کو شامل کر دیا اور ایک بدعات کی چیز کو داخل کر دیا اور وہ ہے الودا جمعہ کے حوالے سے بہت سارے لوگ دیکھیں رمضان کے آخری جمعہ کو الودا جمعہ کہتے ہیں اور باقاعدہ اس کا احتمام کیا جاتا اس کا استقبال کیا جاتا اس کے لئے نئے نئے کپڑے سے لائے جاتے ہیں اور اس دن لوگوں کی خوشی دیکھنے کے لائق ہوا کرتی ہے نجانے کہاں سے یہ عقیدہ یہ تصور یہ سوچ یہ خیال انسان کے دماغ میں آ گیا کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے وہ الودا جمعہ ہم اسے کہیں گے یہ شریعت کی کون سی اسطلاح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی الودا جمعہ نہیں بنایا صحابے کرام نے کوئی الودا جمعہ نہیں بنایا صلف صالحین نے تابعین نے تباہ تابعین نے کوئی الودا جمعہ نہیں بنایا آپ کون ہوتے ہیں آپ نے کہاں سے اس چیز کو دین کے اندر داخل کر دیا کہ رمضان کے آخری جمعہ کو آپ الودا جمعہ منائیں اور اس کے اندر کچھ اور سوچ رکھ کر عبادت کریں آپ نے رمضان کے اندر بھی بدعات کو شامل کر کے رمضان کی نیکیوں پر اثر ڈالنے کی کوشش کی یقین مانے یہ چیز غلط ہے قرآن کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے صحابہ اکرام کے منحج کے خلاف ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے ایسے اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے ایک انسان کی زندگی کا ہر ہر لمحہ اس سے دور ہوتا ہے اسے ہر لمحہ کو الودا کہنا چاہیے اس لئے کہ اب جو جانے والا لمحہ ہے جو وقت گزر جا رہا ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا آپ رمضان کے آخری جمعہ کو الودا کہیں کہ بھائی اب رمضان رخصت ہو رہا ہے تو اس طریقے سے ہر دن کو منائیں ہر دن کو اس طریقے کا تصور رکھ لیں کہ یہ دن بھی جا رہا ہے یہ گھنٹا جا رہا ہے یہ منٹ جا رہا ہے یہ سیکنڈ جا رہا ہے یہ لمحہ جا رہا ہے یہ رات جا رہی ہے یہ دن جا رہا ہے آپ ایسا تصور کر لیں اسلام میں کہاں سے آپ نے اس چیز کو شامل کر لیا لہٰذا میرے بھائیوں بزرگوں ہم اور آپ کو اس چیز سے اس تصور سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے مذہب اسلام ایک مکمل دین ہے اس کی تعلیمات روشن ہیں صحابہ اکرام کے منحج کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہمیں کام وہی کرنا ہے جو کام صحابہ اکرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں انجام دیا ہے خلاصہ یہ کلام یہ ہے کہ الویدہ جمعہ کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ اکرام نے اس طریقے کا کوئی عقیدہ نہیں رکھا اور نہ ہی انہوں نے رمضان کے آخری جمعہ کو الویدہ جمعہ تصور کیا ہے ہم اور آپ اس چیز سے اپنے آپ کو باز رکھیں اور اس قسم کے خیالات کو اپنے دماغ میں لانے کی کوشش نہ کریں اس لیے کہ الویدہ جمعہ کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے رب العالمین ہم سبے کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے اور بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا فرمائے ہوگا دے موسیقی